ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے یوکا پام بھی کہتے ہیں کہ اس کی کیر کیسے کرنی ہے اور اس کے جو برننگ لیف کا ایشو ہوتا ہے مطلب جو کناروں پر سے پتے جھل جاتے ہیں جیسے یہ والے دیکھیں یہاں پہ یہ جلے ہوئے برے لگتے ہیں اور جب آپ ان کو کاڑ دیتے ہیں تو اکثر پورا کا پورا لیف چیو ہے وہ جل جاتا ہے اور آج اس کی ساری کی ساری آپ سے کیر شیئر کریں گے یہ ہنڈر پرسنٹ آؤڈور پلانٹ ہے اور اس کو میکسیمم دھوپ چاہیے بلکل سن لائٹ کے سامنے چاہیے اور اس کی گروہ چوہ ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ پام فیملی سے ہے اس کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے اور اس کی جو گروہ ہے وہ تھوڑی سلو ہے لیکن دوسری پام فیملی سے کافی زیادہ ہے اس کی جو روٹس کا سٹرکچر ہے جو روٹس پھیلنے کا جو سسٹم ہے وہ بہت تیز ہے مطلب آپ کو اس کے لئے بڑے بڑے پیالے بڑے بڑے گملے چاہیے ہوتے ہیں ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کوئی چھوٹے بارہ سے دس سے پندرہ انچ کے گملے میں اس کو گروہ کر لیں تب یہ چھوٹا سا بچہ تو گروہ ہو جائے گا لیکن جب یہ بڑا ہوگا اس سائز کا ہوگا دیکھیں اب یہ چار چار فٹ کے پہنچ چکے ہیں تو پھر بہت زیادہ آپ کے لئے پرابلمز ہوگی پھر آپ کوشش کریں اس طرح کے بڑے پیالوں میں گروہ کریں دیکھیں اب میرے پاس یہ سیٹ بنا ہوا ہے مطلب تین ہے سینٹر میں چھوٹا لگایا تھا دو سائیڈز پہ بڑے لگایا تھے لیکن ایسا ہوا نہیں جو سائیڈز والا تھا وہ سب سے بڑا ہو گیا گروہت میں باقی چھوٹے رہ گئے اس کو 100% سینلائٹ چاہیے اور اس کی جو آئیڈیل فٹیلائزر ہے جو اس کو ریکوائر ہے وہ ہے گوبر کی گلی سڑی پرانی کھاد وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ دینی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی یہ دیکھیں گوبر کی کھاد پڑی ہوئی ہے اور یہ کوئی ٹوماتو کا پلان نکل آیا یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ٹوماتو کی سیڈلیں کی تھی کسی پاٹ میں ٹوماتو لگایا تھے تو یہاں پہ بھی ٹوماتو کا پلان نکل ہے تو اس کو ہم نے اسی حال پہ چھوڑ دیا ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی فروٹنگ زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہاں پہ دھوپ تو لگتی ہے لیکن ان کی چھاؤں آگئی ہیں مطلب یوکا پام کی جو یوکا پام ہے یہ پپس نہیں دیتا اس کے جو پپس ہوتے ہیں وہ تھوڑے اوٹائپ کی ہوتے ہیں اس کے پپس اسی طرح نکلتے ہیں جڑوں میں نکلتے ہیں لیکن ایلو ویرا یا سنیک پلانٹ کی طرح نہیں ہوتے اس کے جو پپس ہوتے ہیں وہ سٹیک کے اوپر ہوتے ہیں یہ دیکھیں مطلب آپ ان کو ریموو کر کے ان کو نہیں لگا سکتے ہیں ایک پپ کو ہم نے نکال کے کٹنگ کے طور پر لگایا تھا ابھی تک اس کی روٹس چیئے ہوئے جرمنیٹ نہیں ہوئی اس سے پراؤڈ نہیں ہوئی دیکھیں گے وہ بھی پروسس کیا ہوتا ہے اس کو پانی تھوڑا کم دینا ہوتا ہے بارش کی وجہ سے دیکھیں پانی اس کے بلکل اوور وارٹنگ ہو گئی تھی لیکن ڈرینیج ہولز اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈرینیج ہولز چاہیے مطلب اگر آپ کا اس طرح کا ایک گملہ ہے چھبیس سے اٹھائیس انچ کا تو اس میں چھے سے ساتھ ڈرینیج ہولز ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یوکا پلام کا چھوٹا بچہ ہے تو اس میں بھی دو سے تین ڈرینیج ہولز بڑے بڑے ہونے چاہیے اور آپ ڈرینیج ہولز کو کسی پتھر سے رکھ کے بلک بھی نہیں کریں صرف اور صرف وہاں پہ کوئی کاؤٹن یا کوئی ایسی چیز رکھ دیں جیسے کوکو پیٹ کی تھوڑی سی ایک لیئر بنا دیں تو پانی جو ہے وہ نکل جائے گا بس صرف اور صرف مٹی رہ جائے گی گملے کے انتر نا تو آپ نے اس کو بلک نہیں کرنا اگر اس میں ذرا سا بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پتے اس کو بلکل پیلے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی گروت رکھ جاتی ہے اب اس کو ہم فرنٹ سیٹ سے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل فرنٹ اس کا انگل ہے تو یہ ہمارے پاس تین لگیں اور سامنے ہمارے پاس بکین کا درخت ہے جس کی یہ کہ یہ شیڑ سا بنتا ہے اور بہت زبردست چھاؤں ہیں سامنے ڈرائنگ روم میں تو وہاں کی چھاؤں کے لیے لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست گروت ہے جہاں جہاں پتے جل رہے ہیں وہاں وہاں کا بھی ایشو آپ سے شیئر کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایشو یہ ہوگی کہ اس کے پتے بہت زیادہ ڈل ہو گئے ہیں مطلب اس نے برائٹنس نہیں رہی ہے تو بہت زیادہ ڈل ہو گئے ہیں شائن ختم ہو گئے ہیں تو آپ ہائیڈروجن پارکسائیڈ کے چار سے پانچ امچ یوز کریں وہ اچھے سے کسی شیمپو میں مکس کریں اور ایک سے ایک سے دو لیٹر پانی میں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اپنے پلانٹس کے اوپر اچھی طرح اس کو واش کر دیں تو اس کو جو لیفز ہیں وہ بہت زیادہ گرین ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اس کی جو کیر ہے وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے صرف اور صرف اس کے جو نیچے کے جو پتے ہوتے ہیں مطلب جہاں سے یہ سٹک چل رہی ہے دیکھیں یہ والی دکھا دیتے ہیں مطلب بوٹم سے جو سٹک چلتی آ رہی ہے اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سائیڈ انگل پر پپس ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ یہ والی جو ان کو آپ ایستہ ایستہ کر کے ریموو کرتے رہیں مطلب آپ نیچے سے دس بارہ آٹھ سے دس لیفز اس کے ریموو کرتے جائیں تو اوپر سے اس کی شیپ بن جائے گی بہت پیارے لگیں گے اس کو آپ نے کٹر زیادہ سے زیادہ یوز نہیں کرنا مطلب کٹر سیزر اس کے لیفز کے اوپر یوز نہیں کرنا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کے جو پام فیملی سے پام فیملی کی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر جب ہم کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال بعد پتہ لگتا ہے اس کے ریزلٹس کا تب تک آپ کا پلانٹ بلکل رہ ہو جاتا پھر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا گملے کو کوشش کریں کہ کم سے کم پانی دیں اگر بارشیں وغیرہ نہیں ہو رہی تو آپ کم سے کم 50 to 60 دیز کے بعد اس کو پانی دیں اور جب بھی پانی دیں ٹکا کے دیں ایک بار اچھی طرح پانی دیں اور پھر 50 to 60 دیز پانی نہ دیں زیادہ یہ عجیب بات ہے سننے میں کہ 50 سے 60 دن بعد یوکا پام کو پانی دینا ہے تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے گارڈنرز کے لیے لیکن اس کو پانی نہیں پسند یہ ڈیزرٹ ایریا کا پلانٹ ہے اس کو سی تھری کٹیگری میں ہم کٹیگرائز کرتے ہیں اس کو پانی بہت کم دینا اور اس کی شیپ آپ نہ بنایا کریں جیسا یہ گروہ ہو رہا ہے اسے نیچے والے یہ اگر سڑتے جا رہے ہیں تو ڈیڈ ہو رہے ہیں درائے ہو رہے ہیں تو ان کو ریموو کر دیں اور اوپر والے آپ کے فریش نکلتے رہیں گے آج اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے مطلب وہ ریئر ہوتی ہے جب آپ کا پلانٹ نو سے دس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جیسے ایلو ویرا کے اوپر سے ایک سٹک نکلتی ہے اس کے اوپر بھی بہت لمبی سی ایک فلاورنگ سٹک جاتی ہے اور اسی کے اوپر اس کے سیڈز ہوتی ہے اور وہی اس کا مین فلاور ہوتا ہے اب یہ جو پلانٹس کی شیپ ہی ایسی ہے کہ آپ کو فلاور لگ رہا ہے لیکن اس کے اوپر بھی فلاورنگ ہوتی ہے کوشش کیا کریں اس کو بلکل ہنڈر پرسنٹ دھوپ کے سامنے رکھیں تیز دھوپو بہت زبردست اس کی گروہت ہوتی ہے اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک کریں تینکیو فرینڈز